اسلام علیکم دوستو کیا آپ ہیں ٹھیک ٹھاکے امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے جی جناب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائی ور میں ہوں فراس علی تو جی جناب آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے جرمیان جو پہلا ٹیسٹ گول میں اس وقت جاری ہے جس کا چوتھا دن مکمل ہوا ہے تو چوتھے دن کی جو ہے وہ مکمل اپ ڈیٹ دیں گے تو اس سے پہلے لیکن آپ نے کام کر لینا ہے اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائی ور میں اس سے سسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی دبا دیں کیونکہ کرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے گا تو جناب آج کر لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹاوس کی تو ٹاوس جیتا سری لنکا کے کپتان نے اور انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا سری لنکا کی پوری ٹیم جو ہے وہ تین سو بارہ رن بنا کے آل آؤٹ ہو گی جیسے کہ میں نے پہلے دن کی ویڈیو میں بتایا تھا اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ تین چار سو اکسٹھ رن بنائے اور پاکستان کی ٹیم آل آؤٹ ہو گی اور پاکستان نے جو ہے وہ ایک ایک سو اینچاس رن کی لیڈ لے لی تھی اور کل جیسا کہ میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ پاکستان ڈیڑھ سو رن کی لیڈ کے ساتھ آگے ہے اور پاکستان امید کرے گا کہ جو ہے وہ سری لنکا کو کم سے کم ٹوٹل میں جو ہے وہ آؤٹ کیا جائے اور کم سے کم لیڈ ملے تو کل جو ہے پاکستان جب تیسرا دن ختم ہوا تو سری لنکا نے جو ہے وہ چودہ رن بنائے تھے اور کوئی ویکٹ نہیں گیری تھی اور آج جب دن کا آغاز ہوا تو دن کے اختدام تک جو ہے وہ سری لنکا کی ٹیم پہلے تو آؤٹ ہو گئی سری لنکا نے بنائے دو سو اناسی رن بنائے اور وہ آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کو جو ہے وہ ایک سو اکتیس رن کا ٹارگٹ ملائے اور بات کر لیتے ہیں سری لنکا کے بیٹسمنوں کی جی تو جی سری لنکا کے جانب سے دھنانجے ڈیسلوہ نے ایک پر پھر زبردس بیٹنگ کی ایٹی ٹو رن بنائے انہوں نے اور جو ہے وہ سری لنکا کو جو ہے وہ ایک اچھے ٹوٹل تک لے گئ دو سو اناسی تک اور مدو شانکا نے باون رن سکور کیے تو یہ تھی جناب سری لنکا کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے بولرز کی اور ایک بار پھر جو ہے وہ عبرار احمد نے بڑی زبردس بولنگ کی چوبیس اشاریہ ایک اوروں میں اٹھ سٹھ رن دے کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور نسیم شاہ نے پچیس اوروں میں پچھتر رن دے کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا پہلنگ ننگ میں بھی ان دونوں بولرز نے جو ہے وہ تین تین وٹلی تھی اور دوسری اننگ میں بھی انہوں نے دونوں نے زبردس بولنگ کرائی تو جناب یہ تھی جو ہے وہ پاکستان کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور پاکستان کو جب دو ایک سو اکتیس رن کا ٹارگٹ ملا تو دن کے اختتام تک پاکستان نے اٹھالیس رن بنا لی اور ان کے تین کھلاری آؤٹ ہو گئے اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے بیٹسمنوں کی تو پاکستان کی جانب سے اس وقت نوٹ آؤٹ موجود ہیں پچیس رن بنائے ہیں امام الحق کریس پہ موجود ہیں اور عبداللہ شفیق ان کے ساتھ موجود ہیں نہیں بلکہ عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گئے انہوں نے آٹھ رن بنائے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ شان مسعود بھی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے اور جو ہے وہ تین کھلاری جو ہے وہ پاکستان کے آؤٹ ہو گئے ہیں پاکستان کو جو ہے وہ کل آخری دن ہے اور پاکستان کو صرف اور صرف تراسی رن چاہیے اور سری لنکا کو جو ہے وہ یہ میچ جیتنے کے لیے سات وقتیں دھرکار ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کل رین فورکارسٹ بھی ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو ہے وہ زیاد بارش کا انکان ہے تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کیا کل میچ ہو پاتا ہے اگر میچ ہوتا ہے تو پاکستان یہ طرح سی رن بنا پاتا ہے یہاں سے لنکا پاکستان کو آل آؤٹ کر دیتا ہے تو باقی جو ہے میچ کی مکمل اپ ڈیٹ وہ کل دیں گے آپ کو تو جنب یہ تھی چوتھے دن کے اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ا ایفٹی سپورٹس لائیو سے سسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی دبا دیں کیونکہ جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو جناب ہم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ